بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیوس میں ہم نے سیریس سلوشن کے بارے میں پڑھا تھا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک اگزامپل سیریس سلوشن کا ایک اگزامپل کر رہے ہیں یہ سیریس سلوشن آف ہائر آڈا ڈیفرینشیل ایکویشن کی ایک اگزامپل ہے اس کو کیا کرنا ہے سیریس کیتھو سول کرنا ہے اب اس میں دیکھیں ایک کوششیاں ہے y wagen ڈیو آر لسپلائش 3 x ڈوایڈ sai1 Y és 1 ڈیوائیڈ وایڈ 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 ایک سکر آر ویڈیویڈ آر تیا ہے اس میں اگزامپل کرنی کے لیے add ملٹیپیلال کار آر تو بھی آگے گا ون پلatiques کر ویڈیش پہلس blandی ایکس والڈیسف سالی بالری Perfect ٹھیک ابھی کیا کرنا پوٹ ویلوس آف وائی وائی ڈیش ہیں ابھی پہلے ہم نے پا رہا تھا اس میں سب سے پہلے اس کا جو سیریس سالوشن تھا اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے تھے ازیوم کرتے تھے وائی کو کیا ازیوم کرتے تھے دیکھیں پچھلے قوشنز میں ہم نے وائی کو ازیوم کیا تھا ٹھیک ہے ازیوم سین وائی اس اکول تو سی نار پلس سی وان ایکس پلس سی نار پلس سی 3 x cube up to infinity ہوتا ہے ٹھیک تو وائی ڈیش کیا ہوگا اس کا ڈیفرینشیٹ کریں گے تو وائی ڈیش ہوگا پھر اس کا اگین ڈیفرینشیٹ کریں گے تو وائی ڈیش کی ویلوس آئیں گے ابھی ان ویلوس کو کیا کرنا ہے ہم نے ایکویشن میں پوٹ کرنا ہے ایکویشن وان میں دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن وان ہے پچھل ایگزامپل میں ہم نے وائی ڈیش ی ڈیش کی ویلوس نکالا تھا ان کو کیا کرنا ہے اس میں ایکویشن وان اس کا نام ڈیا تھا ٹھیک اس میں پوٹ کرنا ہے ڈیش پکیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا بھی 1 پلس Xوکیار Yڈبال دیش ہے پہلے 1 سے Yڈبال دیش کو ملٹیپلائی کر دیں Yڈبال دیش ہی آئے گا فر Xوکیار سے Yڈبال دیش کو ملٹیپلائی کر دیں تو Yڈیش کی جو ویلیو سے ان میں Xوکیار ملٹیپلائی ہوتا جائے گا پھر کیا کرنا ہے 3X کو Yڈیش سے کرنا ہے X کو Yڈیش سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آئے گا 3 in to C1 X 2 C2 Xوکیار پلس 3c3 x3 اس طرح سے آئے گا پھر پلس y ہے تو y کو ہم نے جو ازوم کیا تھا وہ ہے c0 پلس c1 x پلس c2 x2 پلس c3 x3 پلس اب تو cn xn سے انفینیٹی تک ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی کیا کرنا equal to 0 کرنا ہے کیونکہ جو رائٹ سائیڈ میں ایکویشن 1 میں وہ 0 کے equal ہے ابھی comparing coefficient کرنا ہے اس میں comparing coefficient میں سب سے پہلے x0 کے coefficient کو compare کرتے ہیں x0 کے coefficient کو compare کیا تو یہاں x0 جو 2c2 ہے left side میں باقی دیکھیں یہ x2 ہے تو یہ نہیں ہوگا یہاں x ہے تو یہ c0 ہے تو یہ 2c2 پلس c0 is equal to 0 ہوگا کیونکہ right side میں ہمارے پاس 0 ہے c2 کی value is equal to minus 1 by 2 c0 کے equal آئے گا پھر کیا کرنا x کے coefficient کو compare کرنا x کے coefficient کو compare کیا تو یہ 6c3 ہے x کا coefficient یہاں x2 ہے تو کوئی value نہیں آئے گی یہاں پلس 3c1 ہے x یہاں پہ پلس c1 ہے c1 ہے تو ابھی ان کو ادھر لکھنا ہے 6c3 پلس 3c1 پلس c1 is equal to 0 کیونکہ right side میں x کا coefficient یہاں x کی value جو 0 ہے تو 0 آف x ہے تو 0 ہوگا تو ابھی ان کو 8 کر دیا تو 6c3 is equal to minus 4c1 ہوگا اور c3 کی value minus 2 divide by 3c1 ہوگا تو ابھی دیکھیں x0 اور x کے coefficient کو compare کیا ہے تو اب کیا کرنا ہے n trump کو coefficient کو compare کرنا ہے xn کو جب xn کو coefficient کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں xn ہمارے پاس کیا ہے یہاں xn minus 2 ہے xn اس سے دو سٹپ آگے جائے گا یعنی n plus 2 ہوگا n کی جگہ میں n plus 2 n plus 2 minus 1 یعنی n plus 1 ہوگا پھر cn plus 2 اور xn ہوگا تو یہ n plus 2 ہوگا ٹھیک n کی جگہ میں into n plus 1 cn plus 2 ہوگا پھر اس میں دیکھیں xn کے coefficient compare کیا تو n into n minus 1 cn ہوگا اس میں سے n cn آئے گا اور اس میں سے cn coefficient آئے گا تو ان ساری ویلی اس کو ادھر پوٹ کرتے ہیں ادھر پوٹ کیا تو یہ right side میں equal to 0 ہے تو equal to 0 آئے گا اب اس میں دیکھیں یہ n تھا اس کو اس سائد میں شیفٹ کیا cn کو cn کو کامان لے کے اس سائد میں شیفٹ کیا تو اس کے equal آیا اب اس کو فیکٹرائز کرنا ہے فیکٹرائز کیا تو یہ ہمارے پاس n سکیار پھلس 2 n minus 1 کی فام میں آئے گا تو یہ n plus 1 یہ minus 1 یہ پھلس 1 ہے یہ پورا ہوگا n plus 1 whole square کے equal ہوگا n plus 1 whole square کے equal ہوگا تو n plus 2 n plus 1 کو اس سائد میں شیفٹ کرتے ہیں شیفٹ کیا تو یہ n plus 1 ہے کہ n plus 1 کی انسل ہوگا cn plus 2 جو ہے وہ minus n plus 1 divide by n plus 2cn ہوگا تو ابھی n کی ویلی اس در پوٹ کرتے جانا ہے n کی جگہ میں ہم نے کیا کیا تھا c2 اور c3 کی ویلی اس نکالا تھا تو ابھی c4 سے فائن کرنا ہے n کی اگر 2 پوٹ کیا تو تو c4 آئے گا c4 is equal to minus 3 divide by 4 c2 کے equal آئے گا تو ابھی c2 کی value کیا تھا c2 کی value minus 1 by 2 c0 ہے تو یہ لائے کہ ادھر پوٹ کرنا ہے minus 1 by 2 c0 پوٹ کیا تو یہ ہوگا 3 divide by 4 dot 2 c2 کے equal ہوگا پھر end کیا گیا میں 3 پوٹ کیا تو یہاں 3 plus 2 c5 is equal to minus 4 divide by 5 c3 ہوگا تو یہ ہوگا minus 4 by 5 into c3 کی value minus 2 by 3 c1 تھا c3 کی value ڈھر پوٹ کیا تو یہ 4.2 divide by 5 dot 3 c1 ہوگا پھر c6 end کی اگہ میں 4 پوٹ کیا تو c6 ہوگا is equal to minus 5 divide by 6 c4 ہوگا c4 کی value دیکھیں کیا تھی 3 divide by 4 dot 2 c0 تو یہاں پوٹ کردیں تو یہاں ہمارے پاس c6 کی value آئے گا اور c7 کی value کیا ہوگی end کی اگہ میں 5 کیا تو minus 6 divide by 7 c5 آئے گے ہمارے پاس c5 کی value وہ ادھر پوٹ کردیں پوٹ کیا تو یہ c7 کی value آگئی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 جتنے بھی ہیں وہ پورے equation 1 میں پوٹ کرنا ہے تو جو ہمارے پاس y کی value ہے ادھر کیا کرنا جتنے بھی c0 c1 c2 c3 کی value سلایا تھا وہ ادھر پوٹ کرنے ادھر پوٹ کیا تو ہمارے پاس required series solution آئے گا